بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید خالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی وانتم آکفون فی المساجد کل یا ایوہ الناس اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی غدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعا و کل زلالت فی النار صدق اللہ العظیم سامین محترم مختصر حمد و صنات و بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شان و حودی ذات ببرکت واسل خاص ہے برود و سلام آقائی کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات فاق دی الحمدللہ آج رمضان المبارک دا سول و روزہ اسی اللہ دی رضا دی خاطر رکھے دعا کرو اللہ جوڑے پچھلے پندرہ گزر گئے نے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اور اللہ اس رمضان المبارک نو ساڑا انقلابی رمضان بنا دے چونکہ چند دنہ تو بعد یعنی کہ چار دن تو بعد اعتقاف دا آغاز ہو جائے گا لوگ اعتقاف کرنگے دا آغاز ہو جائے گا رمضان المبارک دے آغاز اندر ہی پڑھ رہا ساں کہ اعتقاف بیٹھن دے اداب کی نے اعتقاف دے مقاصد کی نے اعتقاف کیوں کرنا چاہید آئے تو پڑھ دے پڑھ دے نا منو کچھ ایسے مقاصد میں پڑھے کچھ ایسیاں احتیاطی تدابیر پڑھی تو میں انوان دا نامی راکھ دیتا کہ زندگی کو اعتقاف بنا لوں زندگی اگر اعتقاف بان جائے نا ایک اعتقاف مسجد دے اندر بیٹھنا تو جو مسجد دے اندر بندہ اعتقاف جو دو بیٹھ دیتے مسجد دے اندر اعتقاف بیٹھ کے احتیاطی تدابیر نے کہ فضول مسجد چوبار نہیں جانے اور کسے نال فضولیات بات نہیں کرنی اور اسی طرح زیادہ وقت اپنا عبادات چو گزارنے اپنے معمولات نو ترک کر دینے اور دنیا تو بے رغبتی اختیار کر لینی اندر کئی اعتقاف پہ کے بھی بزنس پورا چلان دینے دنیا تو بے رغبتی اختیار کر لینی اور اسی طرح اعتقاف دا مانا بھی اے یہ رک جانا ٹھہر جانا کسے چیز نو ترک کر دینا کسے جگہ دے ٹھہراؤ کر لینا رک جان دا مانا تے روزہ دے ویسے ہی انسان نو گنامت روکن آیا ہے انسان نو اللہ دے کارچے ٹھہران آیا ہے تے اعتقاف دا بھی اے ہی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت تیس سالہ زندگی دے اندر ہر سال دس دن اعتقاف کیتا ہے لیکن آپ نے آخری سال نہ جو وفات تا سال سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن اعتقاف کیتا ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل علیہ وسلم نا القرآن دا دور کریا کاردیسان دور تو مرادوں دیئے کہ بندہ نا کسے نو قرآن سنائے بھی تے او دے کلوں سنے بھی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزان نا ایک سفارہ جبرائیل علیہ وسلم نو سناندے بھی سانت جبرائیل کلوں سوندے بھی ساندے تے آخری رمضان اندر نبی پاک اللہ ایدی حکمت نو بہتر جان دا ہے کہ نبی پاک نے آخری رمضان اندر بیس دن اعتقاف کیتا ہے اور دو دفعہ نبی پاک نے جبرائیل علیہ وسلم نا القرآن دا دور کیتا ہے اور اے جی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اعتقاف دے بارے صحابہ نو دسے ہے کہ اعتقاف بیٹھو مساجد دے اندر عورت بھی اعتقاف بیٹھ سکتی ہے کوئی ممانت موجود نہیں ہاں اگر او دا خامد روک دے یا او دے اعتقاف بیٹھن نال کسے فتنے دا خدشہ ہوئے پھر انہوں چاہید ہے کہ اس عورت نو اعتقاف نہ بیٹھے ہن اعود را اللہ واغ دا قرآن پڑھئے اعتقاف دا ترمزام دا بہت ہی گہرہ تعلق اور دعا کرنا اللہ سانو اپنی زندگی اعتقاف بناندی توفیق اتا کر دے میں انشاءاللہ دلائلنا البات کران گا تو اڑا ایمان تازہ ہوئے گا روایتی عنوان میں بیان کران تو تو انہوں مزہ بھی زیادہ آئے گا تو منوس ہانی بھی ہوئے گی لیکن میں جانا کوئی ایک نئی چیز تو انہوں دیتی جائے ایک میرا شوق ہے میرا ذوق ہے میں جانا تو اڑے دلان چوی دین پر دیئے تو اڑے کران چوی دین وار دیئے ایک کتابہ تقسیم کرن دا مقصد کوئی پبل سٹی نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں یہ مقصد ہے چلو یار تو اڑے کارچے کوئی دین دی ایک کتاب پہنچ جائے کی پتہ ہے کوئی پاتھ چلے لے کے پھڑ لے دے اللہ دی حد دائے دزریہ بنا دے تسیمی ارادہ کرو نیت کرو آج تو بعد نا ہر تنخواہ دے ایک کتاب کر لے کے جانی ہے جو میں سوتے لے کے جان دے ہونا اہمیں ایک کتاب بھی انشاءاللہ سی خرید کے کر لے جانی ہے لے جاؤ گے لے جاؤ گے نا انشاءاللہ پڑھنی میں ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو کتب علیکم السیامو کمہ کتب عللہ لذین من قبلکم لعلکم تتکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قرآن آیا ہے لعلکم تتکون رمضان المبارک دا مہین آیا ہے گناہ تو روکن واسدے گناہ تو منہ گن واسدے آیا ہے اللہ دے قریب گن واسدے آیا ہے نیکیاں گناہ اللہ پاک قلم و آف کرام دے نیکیاں بدان آیا ہے من کا مرمزان ایمانن وقتی سعبان غفر لہو ماتا قدم من زمبی من سعام رمزان ایمانن وقتی سعبان غفر لہو ماتا قدم من زمبی رمزان مبارک دا مہین آیا ہے جنتاں تین واسدے آیا ہے جنتاں وندن واسدے آیا ہے حدیث مصطفیٰ پڑھو نہ ہو جیدو شاہ مفتار دا ویلا ہوندہ ہے اللہم فرما دین میں جہ غنمی آنوں ازاد کرنا شروع کر دینا ہو میں جہ غنمی آنوں جہ غنم تو کارڈ کے جنم دے داخلے نصیب کرنا ہو لوگو اے ماخر رمزان المبارک دے آخری دس دن امدر اتقاف کرنا ہے اتقاف دی ثابتوں پہلی شرف دے دنیا تم بے رغبت ہو کے مسجد آتے اندر بیٹھ جانا ہے مسجد دے اندر نہ ہو اپنے نکار کے ایک چھوٹا جیا خیمہ بنا لینا ہے مسجد دے اندر جا جا کے اتقاف کرنا ہے اتقاف کرنا ہے بیٹھ جانا ہے مسجد دوں بلا وجہ باہر نہیں جانا ہو زندگی نو اتقاف بنا لو جو دوران میں اتقاف مسجد دوں بلا وجہ باہر نہیں جانا بزار دے اندر نہیں جا کے کھڑا گھونا اے وے ہی اپنی زندگی نو اتقاف بنا لو بیلا وجہ اپنے کراچوں باہر نہیں جانا بلا وجہ بزار اندر جا کے نہیں کھڑے گھونا پیلا وجہ اپنے گنا چھو باہر جا کے بے خیائی دے اٹھے اب دے نہیں جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بزار سب تو بری جگائے بزار تو گناہ دائے گا آغاز امدائے بزار بری جگائے مسچنچی جگائے بزار اندر نہیں کڑے گھوڑا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدیش پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو لو سوال کرتے نے آقا جی امن نہ جا نہ جاتے کس چیز اب دارے تے نبی پاک نے فرمایا آمسی کا آلہی کا لیشانہ کان اپنی زبام نو خموش رکھے یا کار اپنی زبام دی گھنفادت کرے یا کار تے محنت روک گے کبات کرانگا چی تو بندہ اے تے کاف بیت جاندہ اے نا بندہ گناوہ تو باچی جاندہ اے بندہ زبام دے برے جڑائے استعمال تو باچی جاندہ اے کنہ دے برے استعمال تو باچی جاندہ اے اککاں دے برے استعمال تھونا چھی جاندائے تے جیتوں بندہ مسچا چاہ جاندائے اللہ دی گھے فادا تندرہ جاندائے اللہ پاک کے دیاں غفاظتہ کردینے تے لوگوں نبی پاک ﷺ نے فرمایا امسی کا علی کا لیسانہ کا زبان دی کے فادت کارے اتقافتیں بے کے تیرے اتقافت کی فیدائے یہ تو اتقافتیں بے کے بھی گپ شب کار رہے آئے یارین باہ رہے آئے رشتے دارین باہ رہے آئے کدی او دنال گپ شب چال رہی نہیں اے میں کوئی اے نہیں کہیں دا اے نوہی علماء نے کہیاں نے جڑا پیداک پھلایاں نے اے جی جڑا اتقاف بے گئے ہیں انہیں موں ننگا نہیں کرنا جڑا اتقاف بے گئے ہیں انہیں غسل نہیں کرنا جڑا اتقاف بے گئے آئے انہیں کسی نوہ سلام نہیں کرنا انہیں کسی نوہ کوئی ڈھیکی دا کوئی کام نہیں کہنا نہیں جڑا بندہ اتقاف بے جائے او جڑا اے لوگا نال کلام خصبے ضرورت کار ساگدائے سلام نیکی سمیں کے کار ساگدائے تے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اوہ حدیث پڑھاں گا فرمایا وَا این یا گونا سامتی فکرا وَا نَا تَقِی زِکَرَا وَا نَا زَرِعِ بَرَا وَا آمُر بِلَ مَارُو نبی پاک نے فرمایا لوگو اینج دے ہو جاؤنا اینج دے بان جاؤ اللہ کلو اے چیز منگیا کرو اللہ جی منویں جدا بنا دے ہو میں جیدوں بھی بولا تے میری زبان جو دوارہ ذکر ہی نکلے میں جیدوں بھی گال کرا میری زبان جو خیر ہی نکلے میں جیدوں بھی بولا میری زبان جو غلط الفاظ ادا نہ گھوڑ تے اللہ جی وہاں نبت کی ذکرہ اللہ جی جیدوں بھی بولا تے میری زبان جو ذکر ہی نکلے تے جیدوں بھی میں کوئی کال جڑائے سُنا تے میں نو اچھی گالی سننوں ملے تے میں پیغام دوانگا لوگو جی میں بری گال بولنا کنائے ایمیں بری جیت سننا گنائے جی میں کفری آلفاظ بولنا گنائے شوکیاں دورتے جا کے سننا گنائے جی میں کانے پڑنا کنائے ایمیں کانے سننا گنائے جویں غیبتا تے جغلیاں بولنا گنائے اے میں کسے دے کولو بیک چسکے لینہ وی بڑا پر گنائے بچیا کار اس گناہ تو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے توا کریا کرنا اللہ میرا خموش رہنا اللہ فکر انگیز بنا دے میرے والوے کو اللہ میرا خموش رہنا فکر انگیز بنا دے اللہ میں خموش رہنا اللہ میں خموش رہنا تے منہو قبر دا فکر زین چاہ جائے اللہ میں خموش رہنا تے منہو تیرے خشر دا فکر زین چاہ جائے اللہ میں خموش رہنا منہو کل نبی پاک دا ہو دے کوسر زین میں چاہ جائے او یار آئے کئی بندے خموش اندیں بڑے میسنے اندیں جی دھو چوپ کار دینے تے بڑا پیڑا سوچ دینے او نہ دیاں سوچان پورے معاشرے نو تباہ کر دے دیا نہیں دعا کرے یا کر اللہ میری سوچ نو میرے بولنو تے میری آنکھ نو خیر والا بنا دے تے اللہ میں جیدوں بھی ویکھا جیدوں بھی میں کسے نو دیکھا وناظری عبرا عبرت واسدے ویکھا کسے نو عبرت واسدے ویکھا کسے نو گناہ دی نیت نال نہ ویکھا اگر کوئی پیمارے ونو خکارتی نظر نال نہیں ویکھنا عبرت دی نظر نال ویکھنا یار اگر کوئی غریب ہے ونو خکارتی نظر نال نہیں ویکھنا عبرت دی نظر نال ویکھنا اگر کوئی اپنے گناہ وام در مبتلائے ونو خکارتی نظر نال نہیں ویکھنا خدا را میرے والدو جو کرو درا ایک ایک الفاظ نو اپنی دیل دی تختید منقش کار لاؤ کسے نوہ کار اب تی نظر نال نہیں ہی بردی نظر نال وکھے یا گار یار آجے اے پسی آئے کل میں بھی پساگنا واہ یار مزورے میں بھی مزورو ساگنا یار غریبے میں بھی گریبو ساگنا یار آٹے دی لینج لگائے کل میں نووی لگنا پیساگدائے یار آجے اے نووہ چارے نوو منگنا پیر آئے کل میں نووی منگنا پیساگدائے آج جے رہے تے فقیری ہے کل میرے تے بھی فقیری آسا گدی ہے کارتی ندرنال نی بیکھنا او ہی پرتی ندرنال بیکھنا اے تے میں گالکاریاں نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سیکن علیہ کا لیسانہ کا والیہ سا کا بیتو کا اپنے کارچوں بار نہ نکلے آکار بلا وجہ بار نہ نکلے آکار اور زندگی نوے تے کاف پنا لو اپنے کارام تے اندر ریا کرو لوگ چونکہ فتنے ہم دا دو رے ہر طرف باہر فتنے ہی فتنے نے کتے بے غیائی دا فتنہ اے کتے بے پردگی دا فتنہ اے کتے بدماشی دا فتنہ اے کتے آوارگی دا فتنہ اے کتے لوگاں دیاں بے غیائی زبانم دا فتنہ اے کتے لوگاں دیاں آوارا زبانم دا فتنہ اے اس واس تے بھائی جان والیہ ساکھا بیتوں کا فرمایا کاریا کرو تے گھر رہن میں جو خیرے تے تیزے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخ حبیب تُو اپنے کار رہے گے نا تے عباب کی علا خطیعتی کا جویں اتقاف تے بہن کے بمنا روندائے اللہ میں کاروبار چھاڑ کے آگیا اتقاف بیٹا اللہ میں بیوی بچیاں نو چھاڑ کے آگیا مالکہ میں اپنی دنیا تو بے رغبتی کر کے آگیا یارہ دیا یارہ دیا تے رشتے دارہ دیا رشتے دارہ دیا ترک کر کے آگیا مالکہ میں تے نمبر نان واسطے آیا اللہ میں جنتہ کمان واسطے آیا اللہ میں دنیا تو بے رغبتی کر لئی ہے تے دنیا تو بے رغبتی کر لئی دائے جی تو بندہ اعتقاف میں جامدہ اے تے تو پہلے نمبر تے جو میں اعتقاف امدر مسجد جو غیر ضروری نکل نہ منائے ایسے طرح کراچوں بھی غیر ضروری نہ نکلو اپنے گرم دے اندر او تے دوسرے نمبر تے بندہ اعتقاف بھیندہ اے تے دنیا تو بے رغبت ہو جامدہ اے اے ویر جی اپنی زندگی امدر تے دنیا تو بے رغبت ہو جا کی میں دیاں بے رغبتی آنے جی میں میرے آقا دنیا تو بے رغبت ہو گئے نے دعا کر دیں اللہ غریبہ میں چرکی کی میں دا بے رغبت ہو جا جی میں غدرب تے صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نو دنیا تو بے رغبت ہو گئے نے اے دنیا نہ عالم غمبت گوڑی تے دنیا چار تی غاڑے اے دنیا دنیا کرنوالیا پیسہ پیسہ کرنوالیا دولت دولت کرنوالیا اے و جڑا اے تکاف دا مقصدی اے وے بمنا اپنے معمولات رو ترک کر دے رب سمڑے آ جائے ویسے دے اللہ معاف کرے اللہ ساڑے غالتے رحم کر دے ساڑیاں اینجدیاں روٹینہ بڑھ گئیانے سبح تو لے کے رات کے آرہ بجے تک پیسہ ہی کمائی جاندائے او کملیا اے نہ کمائی جانائے اے نہ کھائیں گا کیوے اے نہ کمائی جانائے اے نہ غنڈائیں گا کیوے اے نہ کمائی جانائے اے نہ نبھائیں گا کیوے اے نہ کمائی جانائے کل قیامت نو اے نہ حساب کیوے دیں گا کل قیامت نو انہیں جواب کیویں دیں گا کل قیامت نو اللہ پاک زمن کیویں کڑا گوئے گا علمالو والبنو نظینت لغیات دنیا والباقیات و سالیات اندہ ربی کا خیر سواب اے ویر جی دنیا تے باقیات و سالیات گٹیاں کر کے جا دو لفتے پیسہ نہیں اے دنیا آرزی دنیا بے وفا دنیا ختم و جاڑ والی دنیا غمیشہ نال نہیں رہے گی دنیا نال مغبت گوڑی دنیا چار دی غاڑے رئیے نہ روے گی نال کسے دے دنیا دین و جاڑے تبیرہ مہتے پیغام دوانگا بگول میہ محمد بخش رخمہ تلال ہے اے کسے دے نہ لب فانا کی تھی دنیا بے تباری کسے دے نہ لب فانا کی تھی دنیا بے تباری ویرائے تے دل نہ لامی نداروں سے جان دیواری کہ چنگا مندہ وقت نہیں رہندہ پھر نہ کر تو وڈیایاں اے ویرہ چنگا مندہ وقت نہیں رہندہ تے نہ کر تو وڈیایاں راج غمدے نوکر وے کے تے ٹیندیا بادشایاں ویرائے دنیا پیچھے نہ دنیا تو بے رغبت ہو جاں تے نبی پاک نے نہ بتواں فرمائیے سے آل گھوٹیاں ویکی کی تے بتواں تا مستق نہ ہو جائی اللہ ڈاں pills دنیا پ تے سکونی مقابے اللہ انہو کنڈا چوب تے Дنیا پے جڑا دنیا پ دنیا واستے ضلیل ہو گئے جڑا دنیا پ دنیا چہ مست ہو گئے آئے جڑا دنیا چی دنیا وااس تے کھوپکے رہ گئے آئے اللہ انہو کنڈا چپو دے تے اعتقاف ثابتوں پہلے اعتقاف تے بلا وجہ مسجد چونبار جانا تے بلا وجہ کار چونبار جانا دوسرے نمبر تے تے کاف اندر بندہ دنیا تو بے نقبت دو جاندائے دنیا تو تے عام زندگی جوی دنیا تو بے رقبت تو اے نہیں مقصد کہ تُو انہوں کاروباری نہ کار کھانا کمانا او پائی صاحب کچھ کار رابد حقوق دنیا تے دنیا بنائی جاننا تے قبر کنے بنانی ہیں آخرت کنے بنانی ہیں بھائی جانے بھی سب کچھ بنانا پائے گا تے دو چیز آنے تیسرے نمبر تے جدو بندہ اعتقاف کرتا ہے نا اعتقاف تے دوران بندہ اللہ باگ سامنے انجھ کر کے مسجد نال چوڑ جاندائے مسجد جب بیع جاندائے مسجد نال پیار کر لگ پیندائے مسجد نو اپنا کار سمجھن لگ پیندائے اوئے ویریوں اوئے نوجوانوں نمبر ایک گہ دیش پڑھاں گا نبی پاک سلال علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اے مسجد تے متقیدہ کارے اے مسجد تے جنتیم دہ کارے اے مسجد تے اللہ والے ہم دہ کارے اے مسجد تے اللہ دہ کارے اے تے اللہ والے یوم دینے تے جڑا مسجد جب آجاندائے نبی پاک سلال علیہ وسلم نے فرمایا دہ مسجد جڑیرہ لالیں دائے مسجد نال پیار کرم دی وجہ تو کل کے آمدہ دین ہوئے گا پول سرات تلوار دی تار نالوں تے دوئے گا وال نالوں پری کوئے گا راب دیم دیریا نالوں زیادہ امدیرہ ہوئے گا تے در جی اوٹھ لوگ جہ گھنمی چیر کار کے جہ گھنم دہ بالن بنائے جاڑ گے جہ گھنم اندر گرائے جاڑ گے فرمایا جیڑا مسجد نو اپنا کار بنا لیں دائے اعتقاف بنا لیں دائے اللہ فرما دینے اللہ کل قیامت نو او نو اول سرات نو پار کروا دائے گا بھائی مسجد اعتقاف تے دینا جی میں مسجد نا پیار ہو گیا ہی نا اہمیں عام زندگی جی بھی پیار کا اہمیں عام زندگی دیندر نبی باک شلال اللہ علیہ وسلم نے براو ویکھو راب دا پیار پڑھائے فرمایا لوگوں جیڑا بمنا مسجد وے جومدائے تے آکے نماز پڑھ کے بیچ آمدائے جاب تک بیٹھا رہن دائے فریشتے ہوں دے واسطے درود پڑھتے رہن دینے ہوں دے واسطے تو آمہ کرتے رہن دینے اللہ اے دے تے رحم کرتے اللہ اے دی خیار کرتے ید رجی بات پڑھی تو جو طلب ہے بھائی جان جیڑا مسجد انل پیار کر لیں دائے جیڑا مسجد نال دین لک جام دائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسجد واسطے قربانیاں دین دائے اے تینا میں ایک سوال دا جواب لازمی دینا ہے لو پچھلے جمعیں بھی سوال کر رہے اے زمیں بھی بار بار ایک دو بائیوں نے سوال کیتا ہے ہاں فجی اسی روزیں بھی رکھی جا رہے ہوں اسی عبادات بھی کری جا رہے ہوں سارا دن پکھے بھی رہی جا رہے ہوں تیزی نمازہ بھی پڑھی جا رہے ہوں قیام بھی کری جا رہے ہوں رکوہ سجود بھی تسلسل نال جاری ہے زکاة و خیرات بھی جاری ہے افطار تے سیر و پروگرام بھی جاری ہے دس سو سالوں کے میں پتا چلے گا اللہ ساڑے تے راضی ہو گیا اے کے نہیں دس سو پتا کے میں چلے گا اللہ ساڑے تے راضی ہے وے کے نہیں کیوں جی پتا لوانا ہے لوانا چاہی دا ہے کے نہیں بھولو اللہ خیر کر کی ہو گیا روزے دا پتا لوانا چاہی دا کہ نہیں اللہ ساڑے تے راضی ہے کے نہیں لوانا چاہی دا ہے تے میں انشاء اللہ اے زوال لے ایک چوٹا جی ارسالہ بھی لکھے آئے لیکن میں افطار تین چار چیدہ ارد کردینا ہو سب تو پہلی میں چیدے ہوئے اللہ جی دنال پیار کردائے اللہ او دی مغبت لوگاں دے دلان جبا دیم دائے اللہ جی دنال پیار کردائے اللہ لوگاں دے دلان جو دا عدب با دیم دائے او دی عزت با دیم دائے پھر لوگو دنال پیار کردے پہلی نشانی اے جے بیکھی یا کر جیدی معاشی جی عزت راب ایک تے عزت دینا پیسے دے سیرتے کرانا ایک عزت لوگ ترے شارطوں ڈار کے کار دینے اے عزت نہیں اے تے پائی جان جہنمیاں دی نشانی اے نا 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 عمیرہ عزت دے ہوئے جیڑا لوگ عزت عدب نال کرن پیار نال کرن احترام نال کرن اللہ بھی رضاں واسطے کرن اللہ دلہ میں چمو غبتاں پاہتے دائے جہنم پیار کرتے دوسری نام بڑی آغم گالتے بڑی آغم جیدے اے بڑی آغم نشانی اے اللہ جہنم پیار کردائے ہوتے زبانتے ہوتے لبانتے اللہ اپنا ذکر جاری فرما دیندائے اللہ جہنم پیار کردائے ہوتے زبانتے ذکر جاری فرما دیندائے ہارے نو پتہ بھی نہیں ہمدان کئی عارت اپنی آپ مست بیٹائے انہوں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تا ذکر کر ہی جا رہے آئے انہوں اے پچھلے دنی عمرتے گے سانا اللہ پاہے سامنے نا جیتوں بھی ایسین کار کے سفر تے نکل لائیا آپ پہی زبان تے دکر جاری راب تے کار ویچے سانتے راب ساڑے نرازی ہار وقت زبان تے دکر جاری کدی آپ پہی موچوں نکلی جا رہے آئے استغفیر اللہ غلزی لاغ لاغ اللہ ایسین کار ویچے سانتے رہے آئے آپ پہی زبان تے دکر جاری تے لوگوں میں نے ایک پیغام دوانگا جنہوں راب نراز ہو جائے نا جنہوں اللہ غصے ہو جانا تے اللہ پیسہ نہیں جے کھوندے اللہ رزق نہیں جے کھوندے اللہ دولتا نہیں جے کھوندے اللہ دنیا پہ مال نہیں جے کھوندے نوکریاں نہیں جے کھوندے بلکہ اللہ اس بعد بغت دی زبان تو اپنا ذکر مقادم دینے دیکھ لو نماز دی طاقت کھونے ہی دینے اللہ دی زبان تو ذکر مقادم بیکھے یا کر کہ تیری زبان جس سارا دن کتنا اللہ باگ دا ذکر آئے آئے کتنے اللہ پیرے نراز تے نہیں کتنے اللہ پیرے نال غصے تے نہیں تے تیسرے نمبر تے اللہ جے دنال پیار کر دینے بڑی بڑی آغم باتیں بڑی آغم باتیں میں تو اغدیشتان چون پیار کر رہا ہوں بڑی آغم باتیں اللہ جے دنال پیار کر دینے اللہ او دے کو لوگ خیر دے کم لین لگ بین دینے اللہ او دا پیسہ تین تے لگوا دینے اللہ او دا پیسہ مسجد تے لگوا دینے اللہ او دا پیسہ لوگ کان دی خیر تے ریفاں ویچ لگا دینے بے کیا کر تیرے بینک بیلز پڑھے نے کیا تیرے گلوں اللہ خیر دا کام بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہو یہ نہیں کہ کروڑ بینک جو پہ آئے رمضان چیتہ صدار خرچ کریں تے فخر کریں میرے گلوں اللہ نے کام لی لیا نہیں اگر تیرے گلوں یہ کروڑ پہ آئے کامل کم پجال لاکھتے تیرا اللہ پہ دین تے لگ جائے کامل کم اتیر کم دے تو اللہ پہ دین تے لگا دے او بھائی جان خیرتے کماتے جدے کنوں پیسہ لگے اللہ جنہوں قبول کرے اللہ جدی دولت قبول کرے او دے نال اللہ راضی ہے بندہ جدے نراز ہوئے بندہ او دے توفہ قبول کردہ تو ہی کر لیں دے بندہ جدنا نراز ہوئے او دا توفہ قبول کردہ تے جی اللہ نراز ہوئے اللہ نے تاڑے پیسے قبول کرنے انہیں توفیق ہی نہیں دینی انہوں نے جاہاں پر علم انہوں نے پیسے ہی نہیں چاہیے بیکھیا نہیں عربہ پتی نے ایک بڑا شعوم ہے بڑا کنجوس ہے ایک کنجوس نہیں اس بات بخدی دولت اللہ پسان دی نہیں کرتا کہ میری مسجد تے میرے مدرس تے میرے دین تے لاکھ جاتا کہیں بندے نے خفیہ تو عورت اللہ دی راج خرچ کرتے نے اور اللہ دی قسمیں انہیں کی بڑی بڑی نیکی انہیں دیجے یارو کی ایک یار بندہ اللہ دی رضا واس تھے ایک ایک نیکی بڑی وٹی نیکی ہے قدی بھی زائع نہیں ہوں دی قدی بھی اللہ انہوں ختم نہیں کرتا جڑی نیکی اللہ تے صرف بندے دے درمیان ہوں دی بڑی اندرے خوش قسمتوں لوگ نے تیضر جی بات دور نہ چلی جائے میں بات انشاءالائیتیں کلوز کرنا چاہنا ہو نہ میرے والتوں جو کرے آج در آ جیدوں بندائیتیں کاف بن حال اندائی نہ ہو اپنا خجرہ جیہاں بنا لے ہو چھوٹا جیہاں خیمہ ہے اس خیمے نوے کے قبر یاد ہوں دی آج یہ چھوٹا جیہاں خیمہ ہی کالنے کے چھوٹا جیہاں ٹکڑا قبردہ ہوئے گا ہوتے اندر جانے پہے گا اوے بیرہ زندگی نوے اتقاف بنالو والتوں معاقی فونہ فیلمساجد مساجد جیہاں دے اندر آ کے اتقاف کرو اپنی زندگیاں نوے اتقاف بنالو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آپ جنہوں اتقاف اندر آ جاؤں نا دنیا تو بے رغبت ہو جاؤں پھر فضولیات نو ختم کر دیو معمولات نو ترک کر دیو پھر اللہ نال یاکس ہو جاؤں اپنی وجہ تو واجگیاں لِلَّدِی فَدَرُ السَّمَاوَاتِي والا عرد غنیفہ اللہ پاک نال مخلص ہو جاؤں اللہ پہ تیر نال مخلص ہو جاؤں تے اے نا اتقاف تے اندر بیٹھ کے کی کرنا ہے ثابتوں پہلے نو ثابتوں دے یادا قرآن تلاوت کرنا ہے قرآن پاک نو کس ردنال پڑنا ہے تے انشاءاللہ میں تفصیل اندر نہیں جاؤں پہلے بھی تُس ہی اس بات نو سون جو گئے ہو قرآن مغینہ ہمارکہ قرآن آئے رمضا ہمارکہ مغینہ ہے اللہ پاک نے اس مغینہ دے اندر قرآن نو نادل فرمایا ہے تے نالی فرمایا لوگو اس مغینے دے اندر ایک رات لیلت القدر دی راب تے اس رات نو تلاش کرنا ہے اکیس نو می تلاش کرو تیئسویں نو تلاش کرو تے پچیسویں نو تلاش کرو یعنی کہ تاکر آپ تام دے اندر عبادات کرو ایک رات تیری قبولو گئینا فرمایا اللہ الزلناغو فی لیلت القدر وما ادراکا ماں لیلت القدر لیلت القدری خیر من الفشار کنزل الملائکتو ورغو فیہا بی اذنی ربیم ملکلی امرین سلام سلامون یا غطا مطلع الفاجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ نے لیلت القدر دی رابدنو قرآن نو نازل فرمایا ہے تے جیڑا سرابدی عبادتنو پا لیندائے ایک غدار مگینے تو زیادہ پیتر اللہ عبادتہ عجر عطا کر دیندائے اچراسی سال تو بھی زیادہ کنے سال ایک دنہ ہاتھی لینی ہے نا یار پانج راتہ رابدنو کر دیو ہم محجدہ چاہاں کی پانج راتہ جہی کار کی لینہ کار بیگ یہی کوئی رات بزنس کرنے کوئی کام نہیں فضولیات مازی گاب شاپ میمان آرے جارے اے نویں ایک تماش آئے لو جی میں افتاری پرغرام رکھے آئے ایک آدم افتاری پرغرام ہے ہاں تو افتاری کروائی ہے تیری جناب نماز مغرب بھی رہ گئی ہے میں افتاری پرغرام کیتا ہے افتاری کروائی ہے یار دوستانو بولایا ہے تے گاب شاپ اندر ایشاہ بھی ننگ گئی ہے تراویوں بھی ننگ گئی آنے او پائی نہیں تراوی دا مقصد اے ایتر ایجڑا افتاری دا مقصدیں میں تیرے یار دوست آئے نے ایک ایک کجور لئی پانی پیتا تے جو غصبیں تو فیق لیا فوری طور تے نماز پڑھن جا کے آپنے اپنے گھران جن جانتے جا کے روزیں آگے اے تراوی دی تیاری کیتی جائے کہ آم اللین دی تیاری کیتی جائے تے میں نے تنگ بڑی آخم بات کرانگا اے نو جوانوں اے راب نو منان دی گھال لے توں تے اے تے پاکستان امدر ازادوں کے بھی اللہ دا ذکر نہیں کردہ ازادوں کے بھی نماز نہیں بڑھدہ ازادوں کے بھی کیا ملائل نہیں کردہ جا فلسطین دے امدر مسجد اکسا دے امدر نماز دی وجہ دو نمدیاں گردنا اڑا دی تیاں گئیاں نی نماز دی وجہ دو اونا ہاتھ پر نڑ دی وجہ دو اونا دے پازوانو کاٹ دی تا گیا آئی اے مسلمانا اللہ دی ازادی والی نمتیاں شکریہ کرنا ہے اوہ تر او نماز پڑھ دے نے اونا تے پتھراؤ کی تا جامدہ ہے اوہ پھر بھی نماز نہیں چڑھ دے توں ازادوں کے اسیاں طلب ہے کے نماز نہیں پڑھ دا اوہ نماز پڑھ دے نے اونا تے فائریں کیتی جا رہی ہے اونا تے پلاسٹ کیتے جا رہے نے اوہ نماز پڑھ دے نے اونا دیا عزتانو نوچیاں جا رہے آئے اونا نماز پڑھ دے نے اونا دیا مان پہنانو پمال کی تا جارے آئے آج توں ازادą بھی اے پھر بھی اللہ پاگ سمڑ نہیں جھوک دا آج توں ازاد بھی اے پھر بھی اللہ دا ذکر نہیں کر دا اوہ نوجوانہ کی فائدائی استوانی دا جڑی دنیا تے پیکار کیتی جا رہے ہیں جڑی دنیا پہ زائع کیتی جا رہے ہیں جڑیاں کب شاپ پیچ پر باد کیتی جا رہے ہیں یاریاں جو نو خراب کیتی جا رہے ہیں نانا اے نوجوانا اللہ نو اپنا یار بنا لے نوجوانا رب دا ولی بڑھ جاؤ نوجوانا رب دا ہو جاؤ تیرا پواست زندگیاں گودار اے بڑی معذرت نہ لیتے میں گور بھی بات ارد کرانگا چونکہ کل ماں جی آئی شادی وہ فافتہ دے میں کل ماں جی آئی شادی ستارہ رمضان المبارک ستارہ رمضان المبارک ماں جی دی ایشان ماں جی آئی شاد ستی کا تیم بات تاگیرہ آلی ماں فاطلہ آزا کیا مزکیہ تیری تیم میری ماں آئی شاد رضی اللہ تعالیٰ آنگا اے ماں صرف مومن دی ماں ملکے تسی میرنا گوائی پاڑی میں بڑی بڑی بات کرنی ہے آئی شادی صرف مومن دی ماں ملکے بولو آئی شادی صرف جنادی خیوے بولو آئی شادی صرف مومن دی ماں نہیں نا آمیں قرآن پڑھ دو مندر آ فرمایا لوگوں اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے آئی شادی صرف مومن دی ماں نبیوں اولاد بل مومنین من آنفو سیگم وعظ وعاجوہو ام غاتو غم نبی دیاں بیویاں ساٹھیوں مہوانے نبی دیا ایشا ساٹھی مائے اے ایشا دے بارے میری ماں دے بارے بکواس کرنوالے ہو میں دو تن دلائل کرانگا پھر اللہ دی رحمت نالمووی بند کرانگا اور اللہ لے اعلان کرانگا بابانگے دول کرانگا آزر من شمز کرانگا کیونکہ اللہ دا فضل ہے آج تلق میں قطیبی کا جڑائے حالات نو دیکھے گفتگو نہیں کردہ میں حق نو دیکھے گفتگو کردہ جے حق ندائی جے دیکھا کواستے میں اپنی جان لوٹا دیاں گا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بینو اس موقع تھی یاد آئے نے کالی میں انہ داؤ سسکیاں بھریا بیان سون ریا ساؤں جدھو انہ تھی دھاڑی نمون دیتا گیا آئے ظالمانے انہیں کر کے پڑ پڑی تھی جنج پیسٹا رکھے آئے تھی نالنہ نے خنجر تل جڑائے گرتم تل رکھے آئے تھی کین لکھے انہیں اوئے عبداللہ لیکھ کہ تیری ماں آئے شاست پھر اللہ بدکار آئے لیک عبداللہ بھو بکر جڑا جنتی نہیں لیک عمر جنتی نہیں تھی میں آکیا اوئے ظالم ہوں اب تل اللہ شوپری رحمت اللہ لیکن دنے اوئے میں کیا ظالم ہوں میں پیس انتظار بچھاؤ کہ کتوں ماں عائشہ بھی عزت دی خادر ماں عائشہ دے تو بٹے دے دفاع بھی خادر کتوں صدیق دی صداقت دی خادر کتوں فروغ دی عطالب بھی خادر میرا سر دن تو جدا کر دیتا جائے کہ منو اللہ شہادت نصیب کر دے او بھائی اسی اس معاملے چڑھ دے نہیں ماں دے کوئی بات سمجھے حلات تکاز آئے عزیم ماں جیتے تو بٹے تھے سمجھوتا کر لما گے میں اللہ لیولان بات کرنا کوئی میری ماں دے بارے بکواس کرے میں پرداش کرسکنا کوئی میرے مسجد دے صدر دی ماں دے بارے بکواس کرے میں پرداش کرسکنا پوری پاکستان دیا اور دان دے بارے تو زبان درازی کرے میں پرداش کرسکنا میرے علماء دے بارے میرے امیر ساجد میر دی ماں جیتے بارے تو بکواس کرے میں پرداش کرسکنا چونکہ اے رخ اے جسمانی ماما نے اے نانائی مام دا معاملہ نہیں اگر تو میری امی آئشہ دے بارے زبان درازی کرے گا میں علال اعلان بات کرتے نہ چاننا پھر اسی چام دی پرواں نہیں کرانگے چڑھی زبان چون الفاظ ماجی دی کس تاخیدیں ادا خونگے اسیوں زبان کھینچ دیاں گے وہ سر سمپو چھتا کر دیاں گے کو انشاءاللہ اے ماجی دے بارے پکواسات کرنے والوں قرآن نہیں جے پڑیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حقا پریشانے جدو ماجی دے تومت لگی ہے تے حضرت عمر فرمان دینے آقا جی تو سیم ماجی اے شانال نکا اپنی مرضی نال کی تائے فرمایا عمر نہیں ہائے صدقے جاوہ کسیں دا رشتہ او دا باپ کروام دائے کسیں دا رشتہ وہ چولا کروام دائے کسیں دا رشتہ میرے بیوروں والے کروام دینے واہ دیوانک آئشہ واہ میری امی آئشہ میں تیری عظمت تو قربان جاوہ میں تیری شان تو قربان جاوہ میں تیری عظمت تو قربان جاوہ وہ چولا چھوٹ مار سکتا ہے چاچا چھوٹ مار سکتا ہے پوپو تے خالاں رشتے دار تے یار غیار چھوٹ مار سکتے نے تیرہ پہ رشتہ بھی کروایا ہے تیر رب العالمین نے آپ کروایا ہے تیر رب کا دن بھی واسطے غلط امتخاب نہیں کر دا کیونکہ اللہ باگ دا گنون ہے عالقبیساتو للقبیسینا عالقبیسونا للقبیسات والطیباتو للطیبینا والطیبونا للطیبات اولائی کم براؤنا ممہ یکولونا لہم مغفیراتو وارزگر قریب اللہ فرما آرے نے خبیس لوگاں واسطے خبیس عورتہ نے خبیس مردہ واسطے خبیس عورتہ خبیس عورتہ واسطے خبیس مرد نے تے پاک مردہ واسطے پاک عورتہ نے تے پاک عورتہ واسطے پاک مرد نے تے میرے نبی وی پاک نے میرے نبی وی عظمت والے نے میرے نبی وی سادھ گمینے اللہ نے اے دی پرکت نہ لے نبی پاک نو بی 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 صدیقہ دیتی بی 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 صدیقہ دے میں دے گیا کرنا ہو کی شان تسامی اے شادی جیتی شان تے ویچ قرآن آیا جیتے ترے اک دستے چال چال کے جی بری لبی کرن سلام آیا ہو یو تے بیٹی پاک صدیقہ دیئے ہو یو تے بیٹی پاک صدیقہ دیئے یہ تے شوگر نبی سغارے نے اسغاب نبی دے پیارے نے میں تے مغبد نالکوانگا میری امی آئیشہ کون آئیشہ صدیقہ تیبہ تاغیرہ عالمہ فازلہ زاگیا مکم زگیا جنیتہ مغدیسہ میری دے تریمہ آئیشہ خطیبہ می آئیشہ ہائے کل مقدیم کانوان میرے نبی دی پیاری غبیب آئیشہ آقا فرمان دینے سے آپی ہو میں باقیاں بیویاں تے بستر تے ہوندہ تے قرآن نہ ہوندہ میں آئیشہ تے بستر تے ہوندہ تے قرآن بھی ہوندہ تے ارشان تو رابدہ سلام بھی ہوندہ ارشان تو رابدہ سلام بھی ہوندہ قرآن بھی ارشان تو نادل ہوندہ تے میں نہ مغبتیں دار کرنگا تے باتیں تے ختم کرنگا درہ نبیری دے تریمہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے بارے آج زیف روایات نو او مرزا چیلمی لام تیجڑا شخصے لوگا نو ورگلا رہے آئے حدیثہ زیف پڑھی جا رہے آئے اینا لوگاں پیچھا رہے انو تنی نہ بتاؤ اے غدیثہ ہی پڑھ رہے آئے او دے تو اس تدلال اپنے کار رہے آئے تین نو حقل دے مطابق ٹال رہے آئے استاو فر اللہ مہاد اللہ میں پیغام دے دینا چانا اے مرزا جیلمی میں تنو اے بارنگ اپنے علماء اہلِ غدیثتی طرفوں میں اے بارنگ جاری کر دینا چانا اپنی زبان نو سے خواب آتے بارے لغام دے دیجئے اپنی زبان نو امی آئے شاہ دے بارے لغام دے دیجئے ورنہ انشاءاللہ مسلکِ آلِ غدیثتِ علماء نکلنگے تیرے ساری دی ساری فقاختنو تیرے سارے دی سارے چالی علم اور چالی دلائلو بہا دیتا جائے گا اور تیرا دنیا تو معاملہ مقادتا جائے گا تو انشاءاللہ اور پیغامیں حکومتی ادارے اس بات اور انتظامیاں اس بات دا نوٹس لے ماجی دے بارے جو زبان درازی ہونا دی وفاق تو دو چار تن قبل کی تی گئی ہے اے کسی سادش تو کم نہیں اے ملکتے امن و خراب کرم دی وجائے اور اس بات دا نوٹس لیا جائے اور فوری طور تے مردہ جیل منو گرفتار کیتا جائے کہوں جی گرفتاروں نہ چاہی دا ہے بلکہ انو پھانسی لٹکانا چاہی دا ہے تاکہ اس وقت گا تو کوئی بدبخت ماجی دے بارے زبان درازی اور تُو کہنا کہ میں ماجی نو مانی ماندہ جا میرا پیغامیں تو جڑا میری امی عائشہ نو مانی ماندہ میں آل القدیس تا فرزان دو نو مسلمان ہی نی ماندہ کہوں جیو مومن ہو سکتا جڑا مومن ہو دی ماں امی عائشہ ایک رشتہ تیرے باپ نے دسیا پتر تیری ماں اے تو ماں مان لیا کھائے میں اس رشتے نو کیوں نا مننا جس رشتے دا کیا ہی سا نو راپنے میں اور ماں کنے بڑھایا ہے ماں کنے کیا ہے اللہ نے ماں کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو ماں مننا ضروری ہے ماں مننا انشاءاللہ اور رمضان تو بعد اس موضوع تھے میں مستقل خطبہ جمعہ پڑھا ہواں گا انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک اللہ تو آئے اللہ ساڑا مل بیٹھنا اللہ جو چند الفاظ صحابہ دی وقالت اندر دین دی اشاعت اندر ادا کیتے ہیں اللہ سنو عمل پیرا ہوم دی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ساڑے حال دی رحم فرمائے اور اللہ سنو ماجی دی دبتے دا دفاع کرن دی صحابہ دی وقالت کرن دی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ